اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ چینل اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بنایا ہے یہاں پر ہم مختلف قسم کی چیزیں آپ کی خدمت بھی پیش کرتے رہتے ہیں مت اب صرف یہ ہوتا ہے بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اردو بہتر سے بہتر ہو جائے آج کی نشست میں ہم الفاظ اور محاوروں کا درست استعمال آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے کرام فرماؤں نے ہم سے کمنٹ سیکشن میں تقاضہ بھی کیا ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں لفظ دو ہیں ایک ہے براہ میربانی اور ایک ہے براہ میربانی براہ میربانی کے لفظی معنی تو ہوں گے میربانی کی راہ سے کیونکہ براہ راہ استعمال کیا گیا ہے راہ راستے کو کہتے ہیں اس لئے اس کو ہم از راہ میربانی یعنی میربانی کی راہ سے بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح از راہ کرم یعنی کرم کی راہ سے کی ترقیب بھی استعمال ہوتی ہے گویا درست ترقیب ہے براہ میربانی لیکن آج کر لوگ عام طور پر اسے براہ میربانی بولتے اور لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے براہ میربانی یا میربانی فرما کر لکھنا چاہیے اور بولنا بھی چاہیے تو امید ہے کہ آپ براہ میربانی آئندہ براہ میربانی لکھا کریں گے نہ کہ براہ میربانی ایک اور لفظ یا محابرہ ہم استعمال کرتے ہیں کا شکریہ یا کے لئے شکریہ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا کھلانے کا شکریہ یا بہت اچھے کھانے کے لئے شکریہ ایک اور بیدت جو زمان کے معاملے میں ہم جائز تصور کرنے لگے ہیں وہ ہے انگریزی محابرے یا روزمرہ کا جو لفظی اردو ترجمہ ہے وہ مثلا اردو میں جب کسی چیز یا کام کا شکریہ دا کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کا شکریہ جیسے کتاب کا شکریہ تشریف لانے کا شکریہ انتظار کرنے کا شکریہ وغیرہ لیکن اب ہم ٹی وی پر بھی اور عام گفتگو میں بھی کچھ اس طرح کے جملے سنتے ہیں کہ کتاب کے لئے شکریہ یا انتظار کرنے کے لئے شکریہ اردو روزمرہ کے ڈیاز سے یہ بلکل غلط ہے اور غالباً انگریزی کی ترکیب تینک یو فار کا لفظی ترجمہ ہے جو اردو میں بہت ہی بھونڈا معلوم ہوتا ہے تو صحیح استعمال ہوگا کا شکریہ بہرحال اس تیریر کو یہاں تک سننے کا شکریہ اب آگے آئیے لفظ ہے پرواہ یا پرواہ یعنی اس کو صرف علف تک لکھیں اور چھوڑ دیں یا علف کے بعد ہے بھی لکھیں فارسی میں ایک لفظ ہے پرواہ اور انہی معنوں میں آتا ہے جن معنوں میں اردو میں رائج ہے یعنی کسی بات کا لحاظ خیال دھیان فکر توجہ وغیرہ لیکن نجانے کیوں اس کے آخر میں ایک ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے صحیح املہ ہے پرواہ اس کو پرواہ لکھنا یا بولنا بلکل غلط ہے اور اگر آپ درست املہ کی ذرا بھی پرواہ کرتے ہیں تو پھر اس سے بنے ہوئے ایک اور لفظ یعنی پروائی میں بھی ہے نہ لکھا کیجئے کیونکہ لا پروائی کو لوگ لا پروائی ہی لکھنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے یہ غلط ہے پروائی ہے بے پروائی لا پروائی بے پروائی لا پروائی اس سب میں کسی میں بھی ہے نہیں ہے اب ایک اور عام لفظ کی طرف آئیے لفظ ہے الحاج حج سے یعنی بہت سارے حج کسی نے کیا ہو یا ایک سے زیادہ کیا ہو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک حج کرے وہ حاجی ہے اور جو ایک سے زیادہ حج کرے وہ الحاج ہے اس لیے بعض حضرات جب دوسرا حج کر کے آتے ہیں تو اس کا اعلان یوں کرتے ہیں کہ اپنے نام سے پہلے حاجی کی بجائے الحاج لکھنے لگتے ہیں خدا جانے یہ بے بنیاد بات کیسے مشہور ہو گئی کیونکہ ال تو محض عربی کا حرف تخصیص ہے یعنی کسی چیز کو آپ اگر خصوصیت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ال بولتے ہیں انگریزی کی اگر بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیے کہ جیسے انگریزی میں دا لکھا جاتا ہے تو ویسے ہی عربی میں ال ہے جو کسی بھی اسمیہ نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے جیسے ہل کتاب حج کرنے والے کو عربی میں حاج کہتے ہیں حاج کی جمع حجاج ہے اس میں جے پر پیش اور جیم پر تشدد ہے کئی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اردو میں عربی الفاظ کا تدفظ اس میں حاجی کی عنوان کے تحت لکھا دیکھا ہے کہ عربی می حاج الحاج بول چال میں عرب لوگ حاجی بھی کہہ لیتے ہیں حاج کے ساتھ ال لگانے سے الحاج بن گیا اس میں ایک سے زیادہ حاج کا مفہوم پتہ نہیں لوگوں نے کیسے نکال لیا یہ سمجھ میں نہیں آتا اردو واروں نے حاج کو حاجی ہی بنا دیا ہے چلیے یہاں تک درست مان لیتے ہیں لیکن حاج یا الحاج یا حاجی کا مفہوم ہے جس نے حاج کیا چاہے ایک حاج کیا یا زیادہ لہذا کئی بار حاج کرنے والے حاجی سائبان یعنی حجاج کرام سے درخواست ہے کہ خود کو الحاج لکھیں بھی تو ایسے جس نے حج کیا ہو کے معنی میں سمجھیں اس کو نہ کہ بہت سارے حج کرنے والا کے مفہوم میں آپ اس کو سمجھیں تو اگر انہوں نے ایسا کیا تو بقول غالب حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی اب ایک اور آئیے لفظ ہے ایک سو چاروہ یعنی بہت عرصت میں ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ لوگ جب کسی بھی گنتی کے ساتھ بولتے ہیں اس کو تو اس طرح بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچوں میں لوگ کہتے ہیں کہ سامین یہ پاکستان ان کا ایک سو چاروہ میچ ہے اب ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر تفسرہ کرنے والے اردو کی گنتی کے بارے میں کتنی کم معلومات رکھتے ہیں خیر اب تو بچے بھی اردو کی گنتی مشکل سے سمجھنے اگر آپ کہیں مثلا سنتیس تو حیران ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے آپ کہیں تھرٹی سیون تجواب میں لے گا انکل یوں کہنا لیکن جب ہم اور آپ بچے تھے تب بھی ہمیں معلوم تھا کہ اردو میں ایک وان دو وان تین وان چار وان نہیں ہوتے بلکہ انہیں پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا کہتے ہیں گویا اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کا ایک سو چوتھا میں اچھے تو اس طرح ایک سو پہلا ہوگا نہ کہ ایک سو ایک وان جیسے انگریزی میں ہوگا فرسٹ نہ کہ وانت تو یہ اس کو اس طرح بولنا چاہیے اب ایک اور ہے لفظ اس میں بڑی لوگوں کل جہن ہوتی ہے کہ لفظ ادائی ہے یا ادائیگی ہے اگرچہ ادائیگی لکھنے اور بولنے کا رواج بہت عام ہو گیا ہے اور جو چیز زبان میں رائج ہو جائے اسے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ادائیگی اسورن غلط ہے اور اسے ادائی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ادہ سے ہے اور اگر ادائیگی ہے تو کیا جدہ سے جدائیگی اور خدا سے خدائیگی ہوگا ظاہر ہے کہ جدہ سے جدائی اور خدا سے خدائی تو ادہ سے ادائی ہوگا نہ کہ ادائیگی گی تو فارسی کا لحقہ ہے جو ان فارسی الفاظ کے آخر میں رکھتا ہے جو حے پر ختم ہوتے ہیں اور اس صورت نے حے کو ہٹا کر گی لگاتے ہیں مثال کے طور پر سنجیدہ رنجیدہ آمادہ دیوانہ اور گندہ وغیرہ کے آخر میں میں سے آپ ہے نکال کر گی لگا دیں گے تو الول ترتیب یہ اس میں کیفیت بنے گی یعنی سنجیدگی رنجیدگی آمادگی دیوانگی گندگی وغیرہ تو آپ اس کا خاص طور پر خیال رکھئے کہ صحیح لفظ ہے ادائی ادائی کی غلط ہے اب ایک اور لفظ ہے اب اس کے بارے میں بڑی اُل جہنے لوگوں کو کیا کہا جائے دیہات یا دیہاتوں عربی میں ایک لفظ ہے دیہ دیہ کے معنی ہوتے ہیں گاؤں یا بستی جمع ہے اس کی دیہات آپ اگر بہت بڑے لوگوں کی جو زباندان لوگ سے مثلا شان الحق حقی مرہوم کی جو فرہنگ تلفظ ہیں اس کے مطابق دے کا ایک املا داہ بھی ہے یعنی اس طرح اس کی جمع دیہات اور دیہات دونوں طرح سے درست ہے یعنی اگر آپ اس کو دال کے بعد یہ لگاتے ہیں جب بھی درست ہے اور دال کے نیچے زبر لگ کر ہاتھ لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ درست ہے یعنی جب بھی کہنا ہو کہ ہمارے گاؤں میں تو بجلی نہیں آئی لیکن اس کے آس پاس کے سارے گاؤں میں آگئی ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دے میں تو بجلی نہیں آئی دیکھنا غلط ہوگا کیونکہ دیہات تو خود جمع ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم ٹیلی ویژن ڈراموں میں سنتے ہیں کہ تم میرے جذباتوں سے مت کھیلو یا میرے خیالاتوں میں فنا کام ہو گیا یہ بالکل غلط ہے بکواس ہے اس لیے کہ خیال تو کی جمع تو خیالات ہے اب خیالات کی جمع خیالاتوں یا جذبات کی جمع جذباتوں جذبہ ہے یعنی واحد لفظ ہے جذبات اس کی جمع ہے اب آپ اس کو جذباتوں کہیں گے تو آپ بالکل غلط کہیں گے اسی طرح دیہات تو خود جمع ہے تو اس کی اردو کے قائدے کے لحاظ سے مدید جمع بنانا بیتو کی بات ہے بالکل اسی طرح جیسے اب یہ خیال کا آپ کو بتا دیا خیالاتوں یہ بالکل غلط ہے اس کو کسی طور پر بھی درست نہیں کہا جا سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو صاف الفاظوں میں بتا دیا یہ بھی غلط ہے لفظوں میں کہیے یا الفاظ میں کہیے آپ الفاظ کو الفاظوں نہیں کہہ سکتے لفظ کی جمع الفاظ ہے بس وہاں بات ختم ہو جاتی ہے اس کو الفاظوں کہنے کی کیا ضرورت ہے تو دیہات میں کہنا کافی ہے دیہاتوں میں لکھنا یا بورنا غلط ہے کیونکہ دیہات پہلے ہی دیہ کی جمع ہے اب آئیے ایک اور لفظ ہے لفظ ہے سیاحت یا سیاحت یعنی سین کے نیچے زیر لگائیں گے اس کو یا سین کے اوپر زبر اور یا کے اوپر بھی زبر لگائیں گے کیا درست چلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایک غلط تلفز ہے جب بہت عام ہو چڑا ہے ہو چڑا ہے جو سے لوگ کہتے ہیں سیاحت عربی میں سیاحت میں تشدید بالکل نہیں ہے نہ اس میں سین کے اوپر زبر ہے اس میں سین کے نیچے زیر ہے اس لیے اسے سیاحت بولنا قطن غلط ہے یہ سیاحت یا سیاست کے وزن پر ہے جو بہت سیاست کرے اسے عربی کے قیدے سے سیاست کہیں گے اور جو بہت سیاحت کرے اسے سیاحت کہیں گے تشدید کے ساتھ یاد رکھئے اس کے نیچے آپ زیر نہیں لگائیں گے یعنی سیاحت میں تو تشدید ہے لیکن سیاحت میں بالکل نہیں ہے اسی طرح سیاحت سین پر زبر ہے سیاحت سیاحت میں تشدید کی وجہ سے سیاحت میں بھی تشدید لگا دی آتی مگر لفظوں کے ساتھ یہ تشدید ٹھیک نہیں ہے اب آئیے دستگیر یا دستگیر کراچی میں ہم نے سنایا کہ جگہ بھی ہے کوئی محلہ ہے اس کا نام دستگیر ہے تو اسے کئی لوگ دستگیر بھی بولتے ہیں تو اس کا نام اب مختصر ہو کر دستگیر ہو گیا ہو گا لیکن شاید کوئی اسے دستگیر بولتا ہو کیونکہ اسے عام طور پر مرا کر یعنی دستگیر رکھا جاتا ہے اور اچھے خاصی پڑھے لوگ بھی اسے دستگیر پڑھتے ہیں یہاں بھی فارسی کا دست یعنی ہاتھ ہے اور گیر فارسی کے گرفتن یعنی پکڑنے سے ہے تو گیر کا مطلب ہے پکڑنے والا گویا دستگیر کے معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا حامی اور ناصر یا مددگار تو اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں دعا ہے کہ اللہ آپ کی دستگیری کرو اور آپ لفظوں کی درست ادائی کیا کریں آئیے اب ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں یہ آخری لفظ ہے غیز یا غیز یعنی اس کو آپ زوی سے لکھیں گے یا آپ اس کو زواد سے لکھیں گے غیز عربی کا لفظ ہے اور قرآن شریف میں بھی آیا اور اس عملے کے ساتھ آیا ہے اس کے معنی غصہ قہر اسے زوی کی بجائے ترقیب کا درست نمدہ ہے غیز و غزب نہ کہ غیز و غزب تو اگر آپ اس کو زواد کے ساتھ لکھیں گے تو آپ غلط لکھیں گے آپ اس کو زوی کے ساتھ لکھیں گے تو درست لگے لکھیں گے تو یہ آج کی محفیل کے لیے کچھ حرفات صرف چند لیں چلتے آپ سے ایک بات اور بھی ارز کر دیں کہ آج کل ہم اپنے ایک بہت ہی مشہور ناویل ہے ہمارا آدھا سورج اس کی ہم یہاں پر آڈیوز جو ہے وہ نشر کر رہے ہیں دو تین دن میں ایک قصص اس کی لگاتے ہیں شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے بہت سارے عام ناویل ہوتے ہیں ترین لفظوں میں معاشر کے مشکل ترین جو مسائل ہیں ان پر کیسے بات کی جا سکتی ہے تو آج کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ آپ سے کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ